بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حکیم فیضل دلشاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل فیضل حکمت میں آپ دوستوں کو ایک عودت دکھا رہا ہوں آپ اسے دیکھیں ماشاءاللہ اللہ نے کیسا اس کے اوپر سرخ رنگ کے پھولوں کی چادر بچھائی ہوئی ہے تو دوستو آج میں جس پودے کے متعلق آپ حضرات کو جانکاری دینے لگا ہوں یہ فوائد سے مالا مال پودا جو کہ بہت ہی خوبصورت اور دلکش پھولوں والا ہوتا ہے یہ پاکستان میں بہت کمیاب ہے یعنی بہت کم نظر آنے والا ہے چونکہ عبام الناس کو اس کی قدر منزلت کا پتہ نہ ہے اور وہ اسے بے دردی سے تلف کر رہے ہیں پہلے زمانے میں جو ہمارے اصلاف تھے الحمدللہ وہ اس کے قدر منزلت کو جانتے تھے اور وہ اس سے خاطر خواہ فائدے حاصل کرتے تھے تو میری عبام الناس سے گزارش ہے کہ اس پودے کو تلفی سے بچائیں تاکہ آپ حضرات اس پودے کی خوبصورتی سے بھی لطف اندوز ہو سکیں اور اس سے خطر خواہ فائدے حاصل کر سکیں تو دوستو مختلف علاقوں میں مختلف زبانیں بولنے والے لوگ اس پودے کو مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں تو اردو زبان میں اس پودے کو کریر یعنی سہرائی درخت کہتے ہیں ہندی زبان میں کریر یا کئر کہتے ہیں بچتو زبان میں اسے کرڑا کہتے ہیں اٹک کے مقامی لوگ اسے اپنی مقامی زبان میں کریر یا گھرین کہتے ہیں سرائی کی زبان میں اسے کریٹا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے پنجابی زبان میں کریٹا یا کریر کے نام سے پکارا جاتا ہے انگلیش میں یہ ڈیزرٹ ٹری کہلاتا ہے اور لاتینی زبان میں کیپارس ڈی سی ڈی آٹری کہتے ہیں شناک یعنی ماہیت کے اعتبار سے یہ خدرو سہرائی یعنی جنگلی جھاڑی دار پودا ہے جس کی شاخیں ہی شاخیں ہوتی ہیں اور پتے نہیں ہوتے اس کی لکڑی بہت سخت ہوتی ہے سہرہ میں یا یہ خوشک جنگلوں میں اگتا ہے یہ چھوٹے قد میں پھیلا ہوا جھاڑی نماز بھی ہوتا ہے اور بعض پودے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پانچ سے چھ میٹر تک بلند اونچے درخت کی ماند بھی ہو جاتے ہیں ان کے لمبے لمبے مضبوط کانٹے ہوتے ہیں پھول یعنی فلاور تو سال میں دو مرتبہ یعنی موسم بہار میں ماہ مارج سے اپریل تک اور ستمبر اور اکتوبر میں اس پودے پر سرخ گلاوی رنگ اور کہیں کہیں ہلکے پیلے رنگ کے پھول شاخو پر کتار در کتار اس خوب سرد انداز میں لگے نظر آتے ہیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان درختوں پر سرخ رنگ کی چادر سی تنی ہوئی ہے پھل یعنی فروٹ اس پر جو پھل لگتا ہے وہ شروع میں سبز رنگ کا ہوتا ہے اور پکنے کے بعد سرخ گلاوی رنگ کا ہو جاتا ہے اس کے پھل خوبی مختلف کرتے ہیں اسے ڈیل ہوں ڈیل ہوں ہیاں ڈیل ہیاں ڈینٹ یا ڈینٹ ہی کہتے ہیں کچھے پھل کا بہترین اچار بنا کر سہرائی لوگ بڑے شوق سے تناول فرماتے ہیں اور پکے ہوئے پھل کو جو سرخ گلاوی رنگ کا ہوتا ہے سہرائی لوگ اسے بڑے شوق سکھاتے ہیں اور یہ پھل یعنی ڈیلے لیزدار بڑے میٹھے اور خوشدہ کا نظر آتے ہیں مقام پدائش اسے خوشک اور نیم خوشک ریتلے اور بجری والے علاقوں میں دیکھا جاتا ہے یہ وہاں پہ پیدا ہوتا ہے پاکستان میں یہ روح روحی تھل دامان یا دریاؤں کے کنارے کے ساتھ اس کے پودے نظر آتے ہیں ہندوستان میں یہ راجستان جو بہت بڑا سہرہ ہے ہندوستان ہے اس میں اس کے پودے کافی تعداد میں پائے جاتے ہیں تو اب آتے ہیں اس کے افعال کی طرف افعال کے اعتبار سے یہ کمی اشتہا یعنی بھوک کا نہ لگنا اس میں یہ مفید ہے یہ محلل ریہا ہے یعنی ریہا کو تحلیل کرتا ہے یہ دعف ریہا ہے یعنی ریہا کے اخراج کرنے والا ہے یہ مدر حیض ہے یعنی حیض کو جاری کرنے والا ہے یہ ذریعہ کو نفس دمہ کے لیے کف یعنی کھانسی کے لیے اور کالی کھانسی کے لیے وجہ المفاصل یعنی بڑے جوڑوں کا درد اسے گھنٹیا کہتے ہیں درد نکراس چھوٹے جوڑوں کا درد کمر کا درد پیٹ کا درد ہچکی بخار اور بھوڑے پھنسیوں کے لیے اکسیر ہے استعمالات کے اعتبار سے اس کے پھل جو ہیں بہت زیادہ جزائیت کی حامل ہیں اس کے پھل کا اچار حازم توان یعنی خوراک کے حازمے کے لیے تبخیر میدہ میدہ کی گیس گیس ٹریک پرابلم کمی اشتہا یعنی بھوک کا نہ لگنا اور مدر حیز یعنی حیز کے کھولنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اسے تنہا یا مناسب بدرکہ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اس کی نرم شاخیں اُبال کر سوجن یعنی ورم کو ختم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کی چھال دمہ کے لیے مفید بیان کی جاتی ہے اس کی جڑیں بخار اور ہڑے فنسیوں کے لیے استعمال کی جاتی ہیں جسے الکلائٹس ٹینولز سٹیرولز اور گھلیکو سائیڈز کا بھرپور ذریعہ بھی سمجھا جاتا ہے یعنی الکلائٹس سے مراد ایسا مادہ جسے تضا میں ملایا جائے تو دونوں کے اثر زیل ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہے فینولز ایک ہلکا تضاوی مادہ جو جراسیم کوش یعنی جراسیم کو مارنے کے لیے استعمال ہونے والا ہے تیسرے نمبر پہ ہے سٹیرالز یعنی مخلوط خلقی الکوہل یہ ایک سٹیرائز مانا گیا ہے اس کے اس کے استعمال سے مریض کو چلدہ چلدہ افاقہ حاصل ہوتا ہے اس کے بعد ہیں گلیکوسائیڈز ادرتی طور پر پائی جانے والے ایسی اشیاء جن میں شکر اور کوئی دوسرا مرکب موجود ہوتا ہے تو دوستو اس پودے کی قدر کریں اس پودے کو طلب ہونے سے بچائیں اس سے آپ خاطر خواہ حوائد حاصل کریں تو الحمدللہ میں آپ حضرات کو ایسی بہترین ویڈیوز پیش کرتا رہتا ہوں آپ دیکھیں اس پودے کے اوپر آپ کو ایک پرندہ بھی نظر آ رہا ہے اور تدلیاں بھی نظر آ رہی ہیں الحمدللہ یہ ان کے ساتھ ساتھ اپنے خوراک بھی حاصل کر رہی ہیں آپ حضرات اس ویڈیو کو سکھ مد کیا کریں آخر تک دیکھا کریں تاکہ آپ حضرات ان کے فوائے سے آگہہ ہو سکیں تو آپ میرے اس چینل فیض الحکمت کو سبسکرائب بھی کیا کریں اللہ کی رضا کے لئے کیونکہ یس میں معلومات باتیں ہوتی ہیں اور میرے چینل کو لائک شیئر بھی کیا کریں تو اب میں آپ حضرات سے اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرا آپ کا اور تمام حضرات کا حامی حابی صورت